السلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب دوست خیریہ سے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ کو ابھی تک 786 کے پیسے نہیں ملے مطلب عید بھی گزر گئی اور آپ کو 786 کے پیسے نہیں ملے تو آخر آپ کو کیا کرنا ہوگا تاکہ آپ کو بھی 786 کے پیسے مل جائیں اگر آپ گھر بیٹھے پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کے 786 پروگرام کے جو 2000 روپے ہیں وہ آ چکے ہیں کہ نہیں تو وہ کس طریقے پتہ لگائیں گے آج اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ میں اس لئے اس ویڈیو کو ضرور انڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتے ہو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ایج سے پہلے پہلے 2000 روپے لے لی ہیں تو پھر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے عید سے پہلے پہلے دو ہزار روپے نہیں لیے اور آپ ابھی دو ہزار روپے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے دوستو دو قسم کے لوگ آتے ہیں اگر آپ احساس پروگرام اور بے نظیر پروگرام سے پہلے سے ہی پیسے لیتے آ رہے ہیں کنٹینیو تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اگر میسج کریں یا نہ کریں آپ کا ریکارڈ پہلے سے ہی حکومت کے پاس مجود ہے تو آپ کو پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے جو ہی آپ کی کیشت آئے گی اگر آپ احساس پروگرام اور بے نظیر پروگرام سے پیسے نہیں لے رہے تو پھر آپ کے لئے تھوڑا سا کام کرنا ضروری ہے اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پیسے نہیں ملیں گے آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ نے اگر ساتھ سو چھاسی پر ایس میس کیا ہوا ہے پندرہ سے بیس دن ہو چکے ہیں حلقرار کر دیا گیا ہو اس طریقے سے اگر آپ کو کوئی ایس میس نہیں آیا تو پھر آپ کو ایک بار دوبارہ سے ایس میس کرنا ہوگا کیونکہ دو ہزار روپے کافی لوگوں کو مل چکا ہے عید سے پہلے پہلے اور عید کے بعد بھی پیسے ملتے رہیں گے دو ہزار روپے والے حکومت کا اعلان ہے کہ جو لوگ رہ چکے ہیں انہیں عید کے بعد پیسے دیے جائیں گے تو دوستو اگر آپ رہ چکے ہیں تو اور آپ کو تصدیقی ایس میس نہیں آیا تو آپ کو ایک بار دوبارہ سے ایس میس کرنا ہوگا لیکن کچھ باتوں کا خیال کر کے کہ جب آپ نے ایس میس کرنا ہے تو آپ کی سیم اپنی ہونی چاہیے اور آپ نے شناختی کارڈ میں ڈیش وغیرہ نہیں لگانی ہے اور سیم میں بیلس بھی ہونا چاہیے تو پھر آپ نے ایس میس کر دینا ہے اور پندرہ سے بیس دن بیٹ کرنا ہے اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کو ایس میس نہ آئے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پر یہ پیسے دیے جارہے ہیں یہ کافی دکانوں پر بھی پیسے چل رہے ہیں اور ایس میل برانچ میں جو بینک ایس میل کا وہاں پر بھی پیسے چل رہے ہیں اگر آپ ایٹی ایم میں پیسے چیک کریں گے تو وہاں پر بھی چیک کر پائیں گے تو یہ ان پر لوگ تو نہیں چیک کر پائیں گے پڑا لکھا انسان ایٹی ایم میں ارام سے پیسے چیک کر پائے گا وہاں پر صرف اور صرف آپ نے پلنش ناختی کارڈ دینا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے ایٹی ایم میں کہ آپ کے پیسے آ چکے ہیں کہ نہیں تو دوستو اسی طریقے سے آپ بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پیسے دو ہزار روپے آ چکے ہیں کہ نہیں اگر آپ احساس پروگرام اور بے نظیر پروگرام کے پہلے سے پیسے لیتے آ رہے ہیں تو پھر آپ کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پیسے آ جائیں گے بس آپ نے ایک مہینے کے بعد پتہ کر لینا ہے ہر ایک مہینے کے بعد پتہ کرتے رہیں کسی نہ کسی مہینے آپ کو پیسے ضرور مل جائیں گے